دوستو آپ کو ڈیسپیوٹ کے بارے میں بڑا ڈیٹیل سے پتا لگیا آپ کو امپورٹنس آف سٹورنگ میں آپ کو ڈیٹیل سے بتا چکا ہوں اب آپ نے سارے کام صحیح کی ہیں اور امپلائر بھی کوئی فرشتہ تھوڑی نہ ہوتا ہے وہ بھی تو انسان ہی ہوتا ہے اور میں آپ کو بتاؤں امپلائر بھی فراڈ کرتا ہے میں پچھلے پندرہ سال سے یہ کام کر رہا ہوں امپلائر فراڈ کرتا ہے میں بہت رپ آف ہوں پیسو کے حساب سے اور وہ آپ کو اتنا بڑا ڈنٹ پڑتا ہے کہ آپ ٹرسٹ کر لیتے ہیں امپلائر پہ اور آخر کار آپ کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے اس ٹرسٹ کی وجہ سے جو بریک نہیں ہونا چاہیے تھا بٹھ امپلائر کر جاتا ہے میں نہ کسی ملک کی بات کروں گا نہ کسی ریز کی بات کروں گا میں صرف وارننگ کی بات کروں گا ایز ای فریلانسر کیونکہ آپ کا ٹائم آپ کا پیسہ ہے آپ کا انٹرسٹ پروٹیکٹ کرنا آپ کی اپنی ذمہ داری ہے جب میں بات کر رہا تھا کہ تمام چیزیں ڈاکومنٹٹ ہونی چاہیے کنورسیشن ایٹ ون پلیس یعنی کہ پی ایم بی کے اندر ہونی چاہیے پھر جناب ڈاکومنٹس یعنی کہ ایمیجز ورڈ ڈاکومنٹس پی پی ٹی ویڈیوز تمام کی تمام ڈاکومنٹس پی ایم بی پہ ہی ہونے چاہیے باہر نہیں جانے چاہیے تو میں اس لیے یہ بات کر رہا ہوں تاکہ آپ اپنا انٹرسٹ پروٹیکٹ کر سکیں کل کو جب کوئی ایک فراڈ امپلائر میں ورڈ دوبارہ یوز کر رہا ہوں فراڈ امپلائر آپ کو رپ آف کرنے کی کوشش کرے یعنی آپ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرے تو آپ فریلانس مارکٹ پلیس کے پاس جائیں اور انہیں کہیں کہ میرا ڈسپیوٹ آ گیا ہے میری مدد کیجئے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ونڈ ٹو فائل اڈسپیوٹ آپ کب کوٹ آف لاو میں جائیں گے اس فریلانس مارکٹ پلیس کے جس کو آربیٹریشن سسٹم کہتے ہیں خواتین وزرات آپ ڈسپیوٹ اسی وقت دائر کرتے ہیں جب آپ کی ایکسپیکٹیشنز میٹ نہیں ہوتی جب کوئی کمیٹمنٹ فلفل نہیں ہوتی جب امپلائر نون ریسپونسف ہو جاتا ہے اور آخری بات اس کا مطلب معاملہ گڑھ بڑھ ہے اور آپ کو اپنے حق کے لیے آواز اٹھانے پڑے گی یہ وہ چار وجوہات ہیں جن کو مد نظر رکھنا چاہیے یہ بہت ضروری ہے کسی کو اپنے آپ کو برباد نہ کرنے دیں بلکہ فوراں سامنے کھڑے ہوں اپنے حق کے لیے اپنے رائٹ کے لیے وہ کہتے ہیں کسی کو مد نظر رکھا ہے لیکن فریلانس مارکت پلیس فائٹ فوری رائٹ اور گو آؤٹ افتہ فائٹ یہ بہت ہوتا ہے فائٹ فوری رائٹ اور گو آؤٹ افتہ فائٹ اتنا کٹ سوٹ کمپیٹیشن ہے سیٹیوریشن ہے اتنا اتنا ہوج پائلڈ اپ سٹریس ہوتا ہے فریلانس مارکت پلیس اپنے رائٹ کے بارے میں نہیں پتا اپنے رائٹ کے بارے میں نہیں پتا اپنے رائٹ کے ساتھ بھی زیادتی کر رہے ہیں کیونکہ آپ نے محنت کی اور پھر جب وقت آیا اس محنت کی مزدوری وصول کرنے کا تو آپ کو پتا ہی نہیں ہے کہ آپ نے کیسے فائٹ کرنا یا کہاں جانا ہے یہاں پہ جو چار پوائنٹس میں نے آپ کے سامنے رکھے اگر کہیں بھی آپ کو ایسا محسوس ہو کہ آپ کے ساتھ انفیر گیم کھیلی جا رہی ہے اٹھے اور جائیے اپنا اجتجاج ریکارڈ کیجئے انفیر لانس مارکٹ پلیس یہ تین باتیں اگر آپ کے حق میں ہیں جائیے سینے کھول کے جائیے اور کہیے جی میرا رائٹ ہے اور مجھے میرا رائٹ دلایا جائے اب یہاں پہ ایک بات اور انٹرسٹنگ ہے جو کہ اگنورنس کے زمرے میں آتی ہے دیکھئے آپ نے پروجیکٹ اوارڈ ایکسپٹ کر لیا اور اس کے بعد مائلسٹونز کے پریشر میں آپ کام پہ کام کرتے رہے آپ ان وائسز بھی ریز کرتے رہے جیسے آپ لوگوں نے آپ نے اور آپ کے امپلائر نے میوچلی اگری کیا ہوگا لیکن ایک چیز آپ اگنور کر گئے جو بہت ضروری تھی اس کو کہتے ہیں زمانت جس کا نام ہے ایسکرو اور میں اس پہ پوری ویڈیو آپ کے سامنے کر کے گیا ہوں لیکن بہت سارے بچے نادانی میں یا پریشر کو ڈیڈلائن کا پریشر میٹ کرنے کے چکر میں ایسکرو کو نظر اداس کر جاتے ہیں جب بھی پروجیکٹ اوارڈ ہو سب سے پہلا کام یا سب سے پہلی ڈیوٹی آپ کی ایسا فریلانسر یہ ہے کہ آپ پیسے ایمپلائر سے ایسکرو میں ڈیپوزٹ کریں بکوز اگر ایسکرو میں پیسے ہوں گے تو تب ہی جب آپ آربیٹریشن میں جائیں گے لڑائی کرنے کے لیے ویڈ ایمپلائر اور آپ اپنا حق مانگیں گے تو فریلانس مارکٹ پلیس کے پاس پیسے ہوں گے آپ کو آپ کے رائٹ دلانے کے لیے آپ کو آپ کے پیسے دلانے کے لیے اگر آپ نے ایسکرو ہی نہیں کروایا وہاں ہوگا اور پیمنٹ میتھر بھی ویریفائیڈ نہیں تھا اس ایمپلائر کا جب آپ نے بیڈ کی ویچھ اس فائن نہیں ہوتا بعض اوقات اور میں خود اس کے لیے بلکل ایگری ٹو دائٹ کوئی ایشو کی بات نہیں بہت اگر آپ نے ایسکرو نہیں کرایا تو کیسے فریلانس مارکٹ پلیس آپ کو پیسے دلوائے گی ایون ایزیوم بھی کر لیتے ہیں آپ کو کیس آر بیٹریشن میں جیت کے جیت کے بھی کہاں سے پیسے لائیں ایمپلائر ہیں تو پیسے دیئے نہیں تھے سو ایسکرو کرانا آپ کا فنڈمنٹل رائٹ ہے اس کے لیے پش کیجئے ایمپلائر کو بیفور یو بیگن ورک کام سٹارٹ کرنے سے پہلے اوارڈ کرنے کے بعد کام سٹارٹ کرنے سے پہلے یہ بیسک چیدہ چیدہ پوائنٹس ہیں جو آپ کو ایز ای فریلینسر اپنی روٹین بنانے لینے چاہیے تاکہ کوئی آپ کو رپ آف نہ کرے کوئی آپ کو آپ کے رائٹ سے محروم نہ رکھے